حتیہ کرنے کے دو دن بعد شیر سنگھ رانہ نے دہرادون میں پولیس کے سامنے آتم سمرپن کر دیا اور ظلم سویکار کر لیا کیس چلنے تک عدالت نے شیر سنگھ کو تیہار جیل میں بھیج دیا تیہار جیل میں قریب دھائی سال رہنے کے دوران رانہ نے کہا تھا کہ تیہار کی سلاخیں اسے زیادہ دنوں تک نئی روک پائیں گی سمیہ نے کروٹ بدلی اور لگ بھگ تین سال بعد سترہ فروری دو ہزار چار کو رانہ فلمی انداز میں تیہار جیل سے فرار ہو گیا تیہار جیسے اتی سرکشت جیل سے کسی قیدی کا فرار ہو جانا اپنے آپ میں بڑی بات تھی اسی لیے رانہ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا اس دن اترہ کھنڈ جیل میں تین اجیاد لوگ تیہار جیل پہنچے انہوں نے تیہار کے ادھکاریوں سے کہا کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں ہر دوار کی ایک عدالت میں پیشی کے لیے شیر سنگھ رانہ کو لینے آئے ہیں وہ اپنے ساتھ ہتھ کری اور عدالت میں پیشی کا آرڈر کی کوپی بھی لے کر آئے تھے تیہار کے ادھکاریوں نے آرڈر کی کوپی دیکھی اور پھر شیر سنگھ رانہ کو تیہار سے نکال کر ان فرضی پولیس والوں یعنی کہ شیر سنگھ رانہ کے ساتھیوں کو سوپ دیا وہ رانہ کو وہاں سے لے کر چلے گئے بعد میں جب ماملے کا خلاصہ ہوا تو پورے تیہار جیل کے ساتھ ہی پورے دیش میں ہر کمپ مچ گیا حالانکہ دو سال بعد سترہ مائی دوہزار چھے کو رانہ کو کولکاتا میں پھر سے گردار کر لیا گیا لیکن یہ کہانی ہے ان دو سالوں کی جب وہ جیل سے فرار تھے جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بھارت کے دھرتی نے بہت سے ویر سپوتوں کو جن دیا ہے اور ایسے ہی ایک دھرتی ماں کے ویر سپوت یوتھا تھے پرتویرہ چوہان جو ہندوستان کے آخری ہندو سمراتھ تھے کندھار ویمان ہائیجیک ماملے میں تتکالین ودیش منتری جسونت سنگھ افغانستان گئے تھے تو اس سمیں انہیں گجنی نے پرتویرہ چوہان کی سمادھی ہونے کی جانکاری خود تالیبان سکار کے ادھکاریوں نے دی تھی پرتویرہ چوہان کے سمادھی افغانستان میں تھی اور محمد گوری کی قبر کے پاس موجود تھی افغانستان میں پرمپرہ ہے کہ جو لوگ محمد گوری کی قبر دیکھنے چاہتے ہیں انہیں پہلے پرتویرہ چوہان کی سمادھی کا اپمان جوتوں سے کرنا پڑتا ہے جسونت سنگھ نے جب بھارت آ کر اس بات کا خلاصہ کیا تو اس بیان کو سمجھے بھارتی میڈیا نے بڑھ چڑھ کر دیش کی جنتہ کے سامنے رکھا پھر کیا تھا؟ کیا عام آدمی سب ہی پرتویرہ چوہان کی استیاں واپس لانے کی وقالت کی؟ پریاس کرنے کی زہمت شاہد کسی نے نہیں اٹھائی لیکن جب شیر سنگھ رانہ کو پتا چلا تو انہوں نے سمرات پرتویرہ چوہان کی سمادھی کی افشیش سممان کے ساتھ بھارت واپس لانے کا پران دیا سب سے پہلے رانچی سے فرضی پاسپورٹ بنوایا اور کولکاتا پہنچ گیا جہاں سے رانہ نے بانگلہ دیش کا ویزا بنوایا اور پہنچ گیا بانگلہ دیش جہاں رانہ نے فرضی دستاویزوں کی مدد سے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اسی دوران انہوں نے افغانستان کا ویزا بھی بنوایا اور پھر رانہ نے قدم رکھا افغانستان میں افغانستان میں پہنچ کر رانہ قابول اور کندھار سے ہوتے ہوئے گجنی پہنچے جہاں محمد گوری اور پرتویرہ چوہان کی سمادھیاں بنی تھی تالیبان کے اس زمین پر قدم پر خطرہ تھا اس طرح تالیبانیوں کی گڑھ میں شیر سنگھ رانہ نے ایک ماہ کزارا اور پرتویرہ چوہان کے سمادھی کو خوشتے رہے اور آخر کار انہیں وہ جگہ مل ہی گئی اور وہاں شیر سنگھ نے چوہان کا اپمان اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے قیمرے میں قید کیا رانہ نے بنا ڈرے جان ہتیلی پر لیے پرتویرہ چوہان کے استیوں کی افشیش نکالنے کی پوری پلاننگ اچھے سکی پھر آیا وہ دن جب رانہ نے اپنے پلاننگ کی انسار پرتویرہ چوہان کی سمادھی کی خودائی کی اور افشیشوں کو نکال کر سممان پور پر بھارت لے آیا اس گھٹنا کو انجام دینے میں تین ماہ کا وقت لگا پورے گھٹنا گرم کی ویڈیو بھی بنائی تاکہ وہ اپنی بات کو پرمانت کر سکی بعد میں رانہ نے اپنی ماہ کی مدد سے غازی آباد کی پلکھوا میں پرتویرہ چوہان کا مندر بنوایا جہاں پر ان کی اختیاں رکھی گئی آدھکاری طور پر اس بات کی پشتی آج تک نہیں ہو پائی ہے لیکن جس نے بھی رانہ کے کارنامے کی کہانی سنی گرب سے بھار گیا ایک دن جانچ ایجینسیوں کو پتا چلا کہ کوئی کولکاتا میں ہندی اخبار لے رہا ہے اور اخبار کے وجہ سے رانہ پولیس کی قرفت میں آ گیا دوہزار چھے کولکاتا کے گسٹ ہاؤس سے دلی پولیس نے انہیں قرفتار کر دوبارہ تیہار جیل بھیج دیا جہاں پر انہوں نے جیل ڈائری تیہار سے کابل کندھار تک نام کی ایک کتاب لکھی اینڈ آف بینڈٹ کی نامک فلم شیر سنگھ رانہ کے جیون پر ہی آدھاریت ہے جس میں شیر سنگھ رانہ کا کردار ابنیتہ نواز الدین صدقی نے نبھایا ہے تو یہ شیر سنگھ رانہ کے ادم میساہز اور کارنامے کی کہانی شیر سنگھ دوارہ اٹھائے گئے اسی قدم کا سواگت ہے آپ کو بتا دے کہ شیر سنگھ رانہ دوارہ کی گئے ہتیا اور بھارت کے قانون کا انادر کرنے کا بلکل بھی ہم سمرتھن نہیں کرتے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف شیر سنگھ کے اس صحاسک کارنامے کو سبھی کے سامنے لانے کے لیے کیا گیا ہے جب سرکار سب کچھ جاننے کے بعد بھی سو رہی تھی اور اپکش راجنیتی کر رہا تھا تب شیر سنگھ نے اکیلے بیڑا اٹھایا دھرتی ماں کے بیڑ سپود کو وہ سممان دلانے کا جس کے وہ حق دار تھے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے آگے سے آگے شیر ضرور کیجئے اور کمیج میں لکھی جہن دھنیواد